اسلام علیکم مائی آل یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب تو چلیں پھر آج بناتے ہیں ویجیٹیبل سپیگٹی یا ویجیٹیبل نوڈلز تو یہ ریسپی خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو چکن کے مٹن کے اور بیو کے سخت غلاف ہیں تو آج میں نے آپ کے لیے بنایا ہے بغیر چکن کے نوڈلز جس کے لیے میں نے یہ ویجیٹیبلز لے لیا ہے اور سب سے پہلے میں نے سپیگٹی کو بوائل کر لیا ہے اور مسالے پہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی اور یہاں پر میں نے یوز کیا ہے ریڈ سوس کا یہ میں نے خود گھر میں بنائی تھی اگر آپ اس کی ریسپی چاہیئے تو لنک میں نیچے بائیو میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گی تو یہاں پر جی سب سے پہلے آپ نے بہت کم سے کم آئل کا یوز کرنا ہے ایک چمچ میں نے اس میں آئل کا ڈالا ہے ٹیبل سپون کا تو اس کو ہم گرم ہونے دیں گے تو گرم ہو جائے گا تو یہ میں نے چوپٹ کیا ہوا لسن ہے تین چار جوے میں نے لے کرنا اس کو چوپٹ کر دیا تھا باریک باریک اور اس کو براؤن کر لینا ہے اب ہم اس میں چکن تو ڈال نہیں رہے مجبوری ہے ہماری تو ہم نے اس کا سارا فلیور جو ہے وہ گرلک کے ساتھ اٹھا کے لانا ہے کہ سارا اس کا ٹیسٹ آئے گا بیچ میں اور جو میری ریڈ سوس ہے اس میں بھی میں نے گرلک کا یوز کیا ہے وہ بھی چیلی گرلک سوس میں نے بنائی ہے آپ ضرور اس رسپی کو بھی ٹرائے کیجئے گا یہ پیزے پہ اور شوارما اور اس طرح کی چیزیں بنانے میں بہت یوز ہوتی ہے تو اب میں نے اس میں ڈال دی ہیں پیاز کی کلیاں میں نے بنا لی تھی آپ کو تو پتہ ہے کہ جب سپیگٹی بناو یا کوئی اس طرح کی چائنیس رسپی بناو تو پیاز اس میں تھوڑا موٹا موٹا ہی اچھا لگتا ہے تو ہلکا سا ان کو سوتے کر لیں اور پھر اس کے اندر یہ آپ کے پاس گھر میں جو بھی ویجیٹیبل موجود ہیں وہ آپ ڈال دیں میرے پاس فیلحال کیبج اور تھوڑی سی جو ہے نا کیپسی کم تھی تو میں نے اس وجہ سے یہی دو چیزیں ایڈ کر لی ہیں اگر آپ کے پاس مطر ہیں آپ کے پاس گاجر ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر سبزی کو بھونتے بھونتے گائز آپ سے یہ ریکسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ساتھ جوڑے بیل آئیکن کو ضرور دوائیں اس سے میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور یہاں پر اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے سبزیوں کو بہت زیادہ ککنی کرنا کچھے ہی چھوڑنا یہاں پر میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور نمک زیرا کالی مرچے اور چلی فلیکس یعنی کہ موٹی لال مرچے لے لی ہیں اور اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگے گا اس کے اندر اور اس کو آپ نے پانچ ایک منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ مثال اس میں ایڈ ہو جائیں پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی بوائل کی ہوئی نوڈل اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا یہ کام مجھے بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور ان کو مکس کرنا ہوتا ہے ساری سبزیوں میں اب یہ آپ کو وائٹ وائٹ لگ رہی ہوں گی وہی کام ہوا جس کا مجھے ڈالتا اور آپ نے بہت احتیاط سے اس کو مکس کر لینا ہے بھئی ہم پروفیشنل کوک تو ہیں نہیں کہ جس طرح وہ کوکنگ میں دکھاتے ہیں سبزیوں کو اچھال اچھال کے اور دوبارہ کڑائی میں لارہ ہوتے ہیں مجھ سے تو مشکل ہے یہ کام تو یہاں پر اس کو دم لگانے سے پہلے میں چھلی سوس ہوئے سوس ڈال لئی ہوں اور اگر آپ کے پاس چیز ہے تو آپ وہ بھی ڈال دیں اس کی اوپر گارنشنگ کے لئے اور یہ جو میرا سوس تھا یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ریڈ سوس اور یہ اتنا یمی اتنا جوسی میری سپیگٹی تیار ہوئی تھی آپ جب گھر میں بنائیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ واقعی چکن کے بغیر بھی سپیگٹی بہت ٹیسٹی ہے اور ویورس ہماری ریسپی میں چائنیس ٹیس اس لئے رہا تھا کہ ہم چینی ڈالنا سکپ کر دیتے ہیں تو میں نے جو یہ سوس بنائی تھی نا ریڈ سوس اس میں شوگر تھوڑی زیادہ تھی تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر شوگر آئٹنے کی جب آپ نے سارے مسائلے ڈالنے ہیں تو آتا چنمہ شوگر کا بھی ڈالنا ہے اور یہاں پر میری سپیگٹی بلکل تیار ہے کھانے کے لئے اور آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کتنی جوسی ہے اور اس طرح کی مزیدار ریسپیز دیکھنے کے لئے کوئک اینڈ ایزی ریسپیز دیکھنے کے لئے انسٹینٹ ریسپیز کے لئے چند چیزیں میرے چینل کو سسکرائب کیا کریں اور نیا نیا میرا چینل ہے اور مجھے آپ کے سپورٹ کی سخت 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 ضرورت ہے تو چلیں ملتے ہیں نیکس ریسپیزن تب تب کے لئے تو چیزیں ایز ہی waters بالمتر عنوات